بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں لنڈن اپنے ساتھ اور لنڈن میں میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ سٹریٹس دکھاؤں گی ہم جا رہے تھے لنڈن ایک ڈی ٹرپ کرنے کے لیے اپنے فرنڈز سے ملنے کے لیے اور ماشاءاللہ وہ آئرلینڈ سے آئے ہوئے تھے تو ہم ان کو ملنے کے لیے جا رہے تھے اور بہت ایکسائٹڈ تھے ہاں تو ہم بھی بہت ایکسائٹڈ تھے اور وہ لوگ بھی بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ہم بہت ہی عرصہ کے بعد ملنے والے تھے اور ہم پہنچ چکے تھے ہیز این ہارلنگٹن اور ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم اپنی گاڑی کو پارک کر دیں گے اور اس کے بعد ہم بس کے تھو اور ٹیوبز یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ سٹریٹس دیکھنی تھی ہم نے لنڈن کی تو چلتے ہیں پھر بس میں لنڈن میں کافی رش ہوتا ہے اور پارکنگ کافی مشکلوں سے ملتی ہے اس لیے ہم نے یہی ڈیسائٹ کیا کہ ہم بس میں ہی جائیں گے اور ساری منوپلی کی جو سٹریٹس ہیں وہ ساری ہم وزٹ کریں گے ون بائی ون بہت ایکسائٹنگ لگ رہا تھا کہ اب ہم ساری وہ سٹریٹس دیکھیں گے جو ہم منوپلی میں پرچیز کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے تو ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے ہیس این ہارلنگٹن ٹیوب سٹیشن پر اور یہاں سے ہم بانڈ سٹریٹ جا رہے تھے اور اب ہم بانڈ سٹریٹ سٹیشن پر پہنچ گئے تھے اور میں نے وہ جو ٹیوب والا پارٹ تھا وہ ابھی میں نے کیپچر نہیں کیا کیونکہ مجھے نہ بہت ڈر لگا تھا مجھے بہت پریکٹس نہیں ہے ٹیوبز کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بچہ باہر نہ رہ جائے یا اس طرح سے کچھ گڑ بڑ نہ ہو جائے تو میں تھوڑا سا یہاں پہ گھبرائی ہوئی تھی اور بڑا ویسے عجیب سا وہ تھا کیا کہیں گے کہ مطلب بس بھاگے جا رہے تھے ہم لوگ ایک ٹیوب سے اترے دوسری بس میں بیٹھے بس سے اترے ٹیوب میں بیٹھے بس اسی طرح سے جائے جا رہے تھے سمجھ کچھ مجھے آنی رہا تھا بس میں اپنے جو ہمارے فرینڈز ہیں اور میرے ہزبن بچے ہمیں ان کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پہنچ رہی ہوں اور کہاں جا رہے ہیں ہم تو بس ایسی ہاپ آف ہاپ آن اس طرح سے ہمارا سارا ٹرپ جا رہا تھا اچھا تو ٹیوب کی مشکل سے نکل کر ہم اس آکسفورڈ سٹریٹ میں آ گئے تھے اور یہاں پر مجھے یہ کبوتر بھی نظر آیا کافی سارے اور بھی نظر آ رہے تھے کبوتر اور لوگ اچھا تو یہاں پر کافی مزہ آ رہا تھا موسم ویسے بڑا اچھا تھا یہاں پہ ہلکی سی نا ایسے ہوا چل رہی تھی اور میں اپنا ویسے موٹا والا کوٹ بھی نہیں لکھے آئی تھی وہ جو پفر اور اس طرح کا جو بلانکٹ ٹائپ کا کوٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں میں لکھے آئی تھی نارمل کوٹ تھا لیکن بہت پلیزنٹ لگ رہا تھا بہت پیاری سی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہی تھی اور وہ سپیشلی جو ٹیوبز جو ہوتی نا ان میں ویسی بندانہ ذرا تھوڑا سا گھبرات سی مجھے تو ہو رہی تھی تو جب میں باہر نکلی نا تو مجھے ایک دم سے اتنا اچھا لگا کہ شکر ہے کہ میں کچھ کھلی ہوا میں آ گئی ہوں اب آگے میں آپ کو آکسفورڈ سٹریٹ دکھانے لگی ہوں منوپلی میں ہوتی تھی پتہ نہیں کتنے اس کے ہوتے تھے پیسے اس کو خریدنے کے لیے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ضرور اگر یاد ہے تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آکسفورڈ سٹریٹ کے کتنے پیسے ہوتے تھے منوپلی میں تو اب ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے مجھے وہ لنڈن والی وائبز جو ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو گئی تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا موسم بھی بہت اچھا تھا کلاوڈی سا اور ایسے حسل بسل صحیح آپ کو جیسے وہ سٹی لائف ہوتی ہے نا وہ یہاں پر آپ کو لنڈن میں نظر آتی ہے تو اچھا بہت لگتا ہے یہاں پر پکچرز بھی بہت اچھی آتی ہیں خوب آپ لوگ پوز کر سکتے ہیں یہاں پر بچوں کو اب تھوڑی بہت بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور ماشاءاللہ سانیا is a really good mother اور اس نے سناکس رکھے ہوئے تھے بچوں کے لیے اور وہ بہت کام آئے ہم نے تھوڑا تھوڑا یہاں پر سناکنگ کر لی اور پھر ہم آگے چل رہے تھے پکچرز بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ لیتے جا رہے تھے اور یہ ریڈ بسز جو ہوتی ہیں لنڈن کی یہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی کافی اچھا ایسے ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے اور یہ لنڈن ٹیکسی بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی تھی لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ تو رینج روبر تھی شاید میں نے اس کو لنڈن ٹیکسی بنا دیا یہاں پر بہت بڑی بڑی شاپس ہیں برینڈڈ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا برینڈڈ چیزیں یہاں پر بہت زیادہ مل رہی تھی اور ابھی ہم آپ کو سیل فریجز میں بھی لے کر جا رہے ہیں اور یہ کچھ سٹالز بھی لگے ہوئے تھے یہاں پر یہ لنڈن کی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو سوونیرز ہوتی ہیں وہ بھی مل رہی تھی اور یہ ہمیں کوئی بہت ہی زبردست کاری نظر آئی تھی پتہ نہیں کون سی تھی ویسے تو آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو اس شاپ میں تھوڑا سا وزٹ کروا دیتی ہوں یہ بڑے مزے کی شاپ تھی یہاں پر سوونیرز مل رہے تھے کیچینز اور لاس ٹائم جب میں آئی تھی تو میں نے یہ یہاں سے کی یہاں سے تو نہیں لیا تھے میں ویسے سینٹر لنڈن گئی تھی تب اور وہاں سے میں نے ایسے ہی کیچین لیا تھا اور فریج مائگنرز بھی یہاں سے بہت اچھے مل جاتے ہیں اندر اور بھی بہت ساری ویرائیٹی ہے لنڈن کی چیزوں کی اور آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے اور اپنے فرنڈز کے لیے اپنے ریلیٹیوز کے لیے لے کر جا سکتے ہیں تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ نے ان کو لنڈن میں یاد رکھا تھا تو آگے چلتے ہیں آگے سیل فریجز آ رہا ہے اور سیل فریجز کا آپ کو بتائیں گی سنیا اور بچوں کو یہ یہاں پر چیٹوز نظر آ گئے تھے پتہ نہیں فلیمنگ ہارٹ والے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہاں سے یہ ضرور لینے کیونکہ وہ ہر جگہ نہیں مل رہے ہوتے تو ان کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس لیے وہ پھر ہم وہ لے رہے تھے یہ جہاں پر انگلوٹ بھی تھا انگلوٹ پر میں نے سنے بڑے اچھی بریدیبل نیل پولیشز بھی ملتی ہیں اور آگے چلتے ہیں آگے اب اور پھر بس نظر آ رہی ہے ہمیں اور اب یہ میرے خواہدیں گی یہ لنڈن پر ایک سکتے ہیں تو اب سنیا آپ کو بتائیں گی کہ에 سل پڑی مشز میں جایا ہے بگ بگ صور اندر بے بہت این چاہتے ہیں ان کا فون haul یہ ہے اور اندر لولا's cupcakes ہے وہ بہت ایک سکتے ہیں وہ ایک فیلڈڈک تے نے پرانی رہسکے ہیں اس کو اندر سے رہنویٹ کیا آیم اندر بے بے بہت این چرا Family موسیقی یہاں پر میوزک بجا رہے تھے اور اس کی وجہ سے ایک اور مزے کا اٹموسفیر یہاں پر کریئٹ ہو رہا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا ہوایں چل رہی تھیں اور ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے لینڈن کی سٹریٹس میں سے اور اب ہم جانے لگے تھے اس سیل فریجز کی بلڈنگ کے اندر اور کافی پرانی سی بلڈنگ ہے لیکن اس کی بھی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ساری یہاں پر اور ان کو یہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے پریزرف کر کے رکھتے ہیں بلکل خراب نہیں ہونے دیتے اندر سے رینویشن ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ منٹین کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر یہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے مطلب کہتے ہیں نا کہ جیسے بہت پیسے بھی ضائع نہیں کرتے اس میں اور بہت اچھے طریقے سے منیملسٹک طریقے سے اس کو پریزرف کر کے رکھتے ہیں سب چیزوں کو سیلف ریجز کو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ اتنا اچھا ہوگا اندر سے اور جب میں گئی تو مجھے بہت ہی مزا آیا اندر جا کر کیونکہ اتنی پیاری پیاری وہ پرفیومز کی نا خوشبو آ رہی تھی تو یہ بیچ میں انہوں نے یہ ایک ڈور لگایا ہوا تھا اور میں اور یاہیہ دونوں ایک ہی اس کے بیچ میں گز گئے تھے اور ہم آئی لے درہا مشکل تھا یہاں سے نکلنا ہمیں الگ الگ آنا چاہیے تھا ہم بڑے ہو گئے ہیں ویسے کافی اچھا اب ہم یہاں آگئے تھے اور یہاں پہ پرفیومز مل رہے تھے بہت اچھی سی ایک فرائگرنس پوری اٹماسپر میں آ رہی تھی اور دل کرا تھا رک رک کے ہر چیز کو دیکھیں لیکن بس ایسے بھاگ دور لگی ہوئی تھی کیونکہ یہ ڈیٹرپ تھا اور رکنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں تھا تو بس بھاگے جاؤ بھاگے جاؤ تو ابھی ہم سیل فریجز میں سے گزر رہے ہیں اور بڑی اچھی یہاں پر سب لڑکیاں ڈریس اپ ہو کے آئے بھی ہوتی ہیں کوٹس پہن کے بڑے سمارٹلی ڈریسٹ اپ سارے لگ رہے تھے اور ہم جا رہے تھے آگے اور اس پیسے ہم نے کروس کر کے ایک اور سٹریٹ میں جانا تھا تو بڑے زبردست برینڈز ہیں یہاں پر سب چیزیں مل رہی ہیں میک اپ پرفیومز ایوریتھنگ تو بھاگم بھاگ ہم جا رہے تھے اس سیل فریجز کے اندر سے اور چلتے چلتے مجھے یہ بہت ہی پیاری پیاری سی پیسٹریز نظر آ رہی ہیں تھی لیکن پتہ نہیں ویسے مزے کی تھی کہ نہیں لیکن یہ کی پیاری بہت تھی تو ویسے زیادہ تر یہاں پر جو بھی پیاری پیاری چیزیں یہ جو پیسٹریز مل رہی ہوتی ہیں ان کو جب ہم کھاتے ہیں تو بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے لیکن لگتی بہت پیاری ہے تو آگے چلتے ہیں یہاں پر ایک کیک شاپ بھی تھی اس کے کیکس بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی بہت ہی پیارا تھا رینبو کیک اور آگے چلتے ہیں اب ہم اور ویسے پاکستان کے کیکس اور بیکری آئیٹمز جوتے ہیں وہ بہت ہی اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے پتہ نہیں ویسے وہ کچھ خاص کرتے ہیں اس میں جس کی ویسے اس پر بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ ذائقے ایسے نہیں بنتے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ذائقے کیسے بنتے ہیں پاکستان میں تو سیلف ریجز سے نکلے ہم تو ہمیں بہت ہی سخت بھوک لگ چکی تھی اور اسی ٹائم کا ہم ویٹ کرے تھے کہ زیادہ بھوک لگے تو پھر ہم کچھ کھانے کا دیکھنا شروع کریں تو یہاں پر ہمیں بیکر سٹریٹ پر نائنڈوز مل گیا تھا تو ہم اس میں چلے گئے اور یہ حلال نائنڈوز ہے یہاں اور شکر ہے کہ حلال نائنڈوز ہمیں مل گیا تھا ہم بہت خوش تھے کہ ہمیں کچھ حلال مل گیا ہے ویسے بلکل بھی کوئی ٹربل نہیں ہوتا لنڈن میں حلال فوڈ کا آپ کو آرام سے مل جاتا ہے ہر جگہ نائنڈوز میں ہم نے اس طرح سے ان کی وہ ہوتی ہے موبائل ایپ ہوتی ہے وہ سکین کر کے آپ کے موبائل پر منیو آ جاتا ہے اور آپ پھر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اور پھر ان کی ہم نے یہ چکن منگوائی تھی اور ویسے میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی یہ جو چکن ہے یہ گھر میں بن سکتی ہے اور میں نے اپنی اس میں چینل پر شروع شروع میں ایک ریسپی ڈالی تھی ایربک مندی کی تو وہ آپ پھر ضرور دیکھیں اور وہاں سے اس کی ریسپی لیں اس سے بھی بہت اچھی وہ چکن بنتی ہے یہ یہاں پر چوکلیٹ فج کیک تھا اور ان کا چیز کیک بھی بہت مزے کا ہوتا ہے چوکلیٹ فج کیک بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ تھا حلال نینڈوز اور یہاں سے کھانا کھانے کے بعد ہم نکلے تو ہمیں یہ بہت ہی پیارے پیارے سے فلاورز نظر آئے اور میری تیرا سنیا کو بھی بہت پسند ہے فلاورز ای تنک ہم سب ہی لڑکیوں کو بہت پسند ہوتے ہیں فلاورز تو ہمیں ضرور فلاورز ملتے رہنے چاہیے ہیں ہمارے ہزبنڈز کی طرف سے نینڈوز کے بعد پھر ہم لوگ ہیونلی ڈیزرٹ پر چلے گئے تھے اور وہاں پر وافلز کھائے تو اب ہم ہیونلی ڈیزرٹ سے نکل کر جا رہے تھے فیلی چائے کی طرف اور کیونکہ کافی ہم تھک گئے تھے چل چل کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر پھر کہ ہم کافی زیادہ تھک گئے تھے اور شام ہو چکی تھی اور اب دل چاہ رہا تھا کہ ایک ریفریشنگ سا چائے کا کپ سامنے آ جائے تو اس کے لیے ہم جا رہے تھے فیلی کیفے فیلی کیفے وہی والا ہے جو کہ یو اے ای میں بھی ہوتا ہے اور میرے ہزبنڈ کو وہ بہت پسند ہے چائے تو ہم لوگ سپیشلی ڈھونڈ کر فیلی کیفے جا رہے تھے اور بڑے مزے کی چائے ہے ان کی لیکن کافی سٹرانگ ہوتی ہے میرے سے تو سمال بھی ہاف کپے بھی آ جاتا ہے لیکن جن کو پسند ہے وہ والی پکی ہوئی چائے تو وہ پی بھی لیتے ہیں اچھا تھوڑا سا شام کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ونٹر ٹریز یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں سورج ڈوب رہا تھا استہ استہ روشنی ختم ہو رہی تھی اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور بلکل یہاں پر ایسے اندھیرہ سا ہونے لگا تھا اور تھوڑا گلومی سا لگنے لگ جاتا ہے انگلینڈ میں جو ویدر ہے نا ٹھنڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سب نہ جس کو بھی دیکھو نہ وہ بس گھر جانے کے اس میں ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے گھر پہنچائیں جلی جلی جیسے شام ہوتی ہے تو سارے جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی سب اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جہاں پر بھی جو میں دیکھ رہی تھی تو جیسے سٹیشن کا ایک محول ہوتا ہے نا اس میں بھی سب جیسے کام کر کے تھا کھار کے سب اپنے اپنے بس گھروں میں جا کر کمفورٹیبل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا سین ہو رہا ہوتا ہے لندن میں اس ٹائم پر اور اب ہم پہنچ چکے تھے فیلی کیفے کے پاس فیلی کیفے کے بلکل ساتھ مارلے بن سٹیشن ہے اب ہم وہاں جا رہے تھے بیٹا میرا بیگ چھوڑ دو یہ مرغہ دیکھو تو اب ہم آ چکے تھے مارلے بن سٹیشن پر اور یہ ویسے یہاں کی جو جگہوں کے نام ہیں ان کو پرونانس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سپیلنگ کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو پرونانس کسی اور طریقے سے کرنا ہوتا ہے اور پہلے میں اس کو مارلے بن کہتی ہوتی تھی لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو مارلے بن کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں جو بھی کہتے ہیں تو یہاں سے ہم گزر رہے تھے اور انہوں نے یہ بنائی بھی تھی ٹیلز اور اس کے اوپر آپ کو کارڈ ٹیپ کر کے پھر گزرنا ہوتا ہے اور ایک ایک بچہ ساتھ آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے مجھے تو پتا نہیں تھا تو میں بچوں کے ساتھ ہی میں بھی نکل کے آگئی تو پتا نہیں ہم اس کا وہ چارج ہوا کے نہیں وہاں مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا تو خیر مجھے بہت ہی مشکل لگ رہا تھا کافی لمبی تھی اور عجیب و قریب سی یہاں پہ فیلنگ آ رہی تھی کہ بس یہ ختم ہونے کا نام انہیں لے رہی تھی پتا نہیں یہ کیسے ویسے ان لوگوں نے بنائی ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا اوپر سے بھی ویو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی یہ والی ایسکلیٹرز جو تھے بس ہم جاتے جا رہے تھے اتنا ویسے پرانا سا سٹیشن تھا اور ابھی تک کیسے ویل پریزروڈ ہے یہ اور اس کی سٹیئرز بھی ہم دیکھیں پتہ نہیں کتنے کس زمانے میں یہ بنی ہوئی ہے اور بس ہم جاتے جا رہے تھے ٹرنلز کے اندر 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 اور ابھی میں آپ کو ٹرین دکھاتی ہوں جو آ رہی تھی بڑے مزے کا سین تھا اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں پہلے میں نے سوچا کہ اس کو سپلٹ کر دوں لیکن پھر میں نے کہا پھر وہ لٹک جائے گی تو میں اسی کو ایک بڑے مزے کا محول سا ہوتا ہے سب کھڑے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور انتظار میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹرین آئے گی اور ہم نے اسپیچلی سے چڑھنا ہے تو یہاں ہم کھڑے تھے یہ مارلیبن سٹیشن ہے اور اس میں ایک ٹیوب یہاں سے آنے والی ہے اور ہم اس میں بیٹھ کر اور پھر ہم واپس جائیں گے پیڈنگٹن سٹیشن پیڈنگٹن سٹیشن آپ کو چیزن نہیں پیڈنگٹن آپ کو چیزن رو گئی ہمیں بجرے آپ کو چیزن رو گئی شیئر سنیا ان حسیب بھائی بہت پرو ہو چکے ہیں ٹیوبز اور بسز کے سب انکلوں کو روٹس اچھی طرح یادیں کیونکہ کافی دنوں سے لنڈن میں رہ رہے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی پوری سیر کروا دی لنڈن کی اب یہاں سے ہم نے پھر ایک بس لینی تھی شاید اور کچھ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں تو بس بھاگی چاہیتی لیکن میں سوچ ہی ہوں کہ اب جب میں نیکس چاہوں گی تو میں ذرا پریکٹس کرنگی اس جیس کی بھی کہ کیسے ٹیوبز کو یوز کرنا ہے بس اس کو یوز کرنا ہے پرانسپورٹ یوز کرنی آنی چاہیے کیونکہ کافی اچھا رہتا ہے اور بہت زیادہ چارجز نہیں ہوتے ان کے ٹین پنس تھا میرے خال میں اس کا بس کا پچھے اس میں آرہا تھا اب ہم لوگ بس میں بیٹھتے تھے اور ہم اوپر والے فلول پر آگئے تھے کیونکہ اس میں زیادہ مزہ آتا ہے اوپر والے فلول میں بیٹھنے میں سمجھ برگس ٹی چکن تو یہ تھا ہمارا لنڈن ڈے ٹرپ اور اس کے بعد ہم سنیا اور حسی بھائی کو ہم نے ڈراب کیا ان کی امام سے ملے بہت اچھا لگا ان سے بھی مل کر اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ